نمشکار آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت جیسا کی کل آپ انہیں ایک سٹیٹمنٹ شام کو دیکھی ہوگی پی سی سی کی طرف سے ایشو ہوئی تھی پورو ایم ایل ای اچھات کونسیچونسی سے گنگو رام مسافر جی ان کی کانگریس میں واپسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن ہمارے آفیسے گیا تھوڑا سا اس میں کنفیوجن ہوا تھا گنگو رام مسافر جی نے واپسی کے لیے انکنڈیشنل اپولوجی کر کے چیئرمن جو ہمارے ڈسپلنری کمیٹی ہے ان کو لکھا ہے اور ان سے جو کیس ہے وہ اکلوارتی کانگریس کمیٹی کے ہمارے انچار شریف راجیب شکلہ جی کے پاس پہنچا ہے اور ان سے اکلوارتی کانگریس کمیٹی کے جو ہمارے ادھیکش شریف کھڑگے جی ان کے پاس یہ گیا ہے ابھی وہاں سے ان کی واپسی کی ہمیں جس کو کہتے ہیں فارمل کلیرنس ابھی تک نہیں آئی ہے چونکہ وہ یہاں پر پرسوں پی سی سی کے آفیس میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے شملہ پارلیمنٹ کی یہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں بیچ میں ہی آ کر کے یہاں پر ایک ایسا وہ ماحول بنا گیا بن گیا یا بنایا ہوا جس سے یہ لگا کہ وہ ان کی کانگریس میں واپسی ہو گئی ہے حالانکہ یہ اکلوارتی کانگریس کمیٹی کے پاس ویچارہ دہی نے ان کی واپسی کا معاملہ جب تک ہائی کمانڈ سے اپروول نہیں آتی ہے کسی کی بھی کیونکہ اگر کوئی بھی انسان ہم پارٹی میں کسی کو جوئن تو کروا سکتے اگر کوئی بھی کومن آدمی پارٹی جوئن کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہیمارچل کانگریس کمیٹی جو ہے ان کو پارٹی میں جوئن کروا سکتے پر اگر کسی کو نکالا جاتا ہے پارٹی سے ڈسپرین ری ایکشن کسی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیزر کے تحت جو بنا ہوا ہے ہمارے کانسیچوشن کے حساب سے کانگریس کے کانسیچوشن کے حساب سے انہوں نے ویدھان سبا کا چناؤ اوفیچل کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑا تھا اس کے اس پہ ان کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاسیت کر دیا گیا تھا تو جس طریقے سے ڈسپرین ری کمیٹی کے پاس ان کا معاملہ نشکاسن کا گیا یا اور بھی لوگ تھے اس سمیں اس کے بعد وہ اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے سنگیان میں گیا تو وہاں سے ان کا نشکاسن ہوا تھا واپسی کا بھی وہی روٹ ہے وہی طریقہ ہوتا ہے کہ ڈسپرین ری کمیٹی کو پہلے جائے گا اس کے بعد اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی میں ہمارے ان چارج اور اس کے بعد جو آئی کمانڈ ہے اس کو وہ گون اور دوش کے آدھار پر ان کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کر کے واپسی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن ہم نے کل رات کو بھی آپ کو دی تھی بہت لوگوں کے فون بھی آئے تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ابھی یہ ویچارہ دہی نے ان کا واپسی کا معاملہ اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے پاس اور حالانکہ ان کا یہاں سے پی سی سی کی طرف سے ریکومنڈ ہوا ہے اور ڈسپرین ری کمیٹی کی چیئرمن کے پاس بھی گیا ہے انہوں نے بھی وہ دلی بھیج دیا ہے اور اگلے آنے والے کچھ سمیہ میں اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے تو یہی ہمارا یہ آج میرا آپ کو بولنے کا تھا کمیٹا جی اس پہ یہ جانا چاہیں کہ جو پردیشہ دیکشہ ہے انہوں نے دشواغت کیا میڈیا کو افیشل پائیٹ دیکھے کہا یہ ہے سام بیٹھ ہوں تو کیا کانگریس پارٹی کی جو پردیشہ دیکشہ ہے ان کو جانکاری نہیں تھی یا ان کو کانفیڈنس میں نہیں دیا گیا یا ان کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ اس کا پرسیزہ کیا نہیں نہیں ان کو اندازہ تھا انہوں نے جیسے تھریقے سے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا مسافر صاحب کو کہ آپ یہاں آ کر کے آپ کا کوئی یہاں پہ ڈول نگاروں کے ساتھ آپ نے آ کر کے یہاں کچھ کرنا ہے ان کو کہا تھا کہ واپسی کے لئے اب یہاں سے تو پی سی سی نے ریکومنٹ کر دیا تھا ان کو پر وہ ڈسیپرینری کمیٹی اور اس کے بعد کا آگے کا جو پرسیزر ہے اس کے بیچ میں یہ چیز تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری چیز کا اندازہ نہ رہا اور مسافر صاحب کو ایسا کچھ نہیں کہ ان کو کوئی یہاں سے کوئی لیٹر ایشو ہوا ہے پرسوں پی سی سی کی طرف سے اب وہ ایسے تو سواگت کانگریس پارٹی کے مکھیلوں میں سب کا ہوتا ہے کوئی بہت لوگ آتے ہیں سب کا سواگت ہوتا ہے تو یہ بیچ کی چھوٹی سی بات تھی وہ کلیریفائی ہو گئی ہے پر ایسا نہیں ہے کہ ان کو واپسی کے لئے ان کا کیس کو جو ہے وہ ریکومنٹ کیا گیا ہے اور وہ جو پرسیجرل وارک ہے وہ چل رہا ہے جس طریقے سے کسی کو انٹی پارٹی ایکٹیویٹیز کے تحت نکالا جاتا ہے واپسی کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ڈسیپرنڈری کمیٹی دیکھ کر کے پھر آکے ریکومنٹ کر دیے گی ویڈر دس کیس اس سوٹ فور واپسی اور نوٹ تو وہ بھیج دیے گیا ہے اور اب جو جو پریورگیٹی وخیل بارتی کانگریس کمیٹی کا وہ تو انہی کا ہی ہے اسی کی ادھار پہ آنے والے مجھے لگتا ہے کچھ دی نہیں یہ تو جا چکا ہے تو نورمال پروسیزر ہوتا ہے پہلے بھی گیا تھا جیسے آپ نے جگجیون پال جی اور ایک دو لوگ اور بھی پہلے پارٹی میں آئے ہیں تو ان کا بھی تھا تو ان کا پہلے چلا گیا تھا وہ وہی سے پھر ڈلی سے ہی اس کا ایشیو ہوتی ہے نوٹیفیکیشن ڈلی نے ہی ان کو واپس لیا تھا اب یہ بھی ہیں ان کا بھی گیا ہے پر پہلے آپ کو کسی نے بھی پارٹی میں واپس آنا ہے جو نکالے گئے ہوتے ہیں تو ان کو پروسیزر کی تیر پروسیزر لگ رکھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا اور موکھے منتری کے ساتھ اور موکھے منتری کے ساتھ انہوں نے منچ ساجا کیا اور موکھے منتری نے ان کا فادر بھی کیا نہیں دیکھئے موکھے منتری کے ساتھ تو سب لوگ منچ ساجا کرتے ہیں باج پا کے لوگ منچ ساجا کرتے ہیں اور وہ پورو میں ودائق رہے ہیں پارٹی کے آفیس بیرر رہے ہیں پر جہاں تک واپسی کی بات ہے اس کا ایک certain procedure we have to adopt that procedure اور وہ ہو جائے گا اس کے بعد ان کی مجھے لگتا ہے واپسی بھی ہو جائے گی چنوپس ہمیں اس پردہ تک نہ کریں تکریہ نہیں جی نہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اب ایسا اس کے دو پہلویں ہوتی ہیں جو اسٹیبلش لیڈرشپ ہوتی ہے کئی بار ان کا بھی ویرود ہوتا ہے ساری چیزوں کو سمن میں بنا کر کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے تو اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جو پینڈنگ ٹکیٹس ہیں بائی ایلیکشن اور دو پارلیمنٹری سیکمنٹ کو دیکھر وہ کب تک فائنڈل ہوں گی اور تدیش میں جو کیمپنے ہیں بیگ لیڈرز کب تک آئیں گی چاہت دیکھیں جو ہماری ویدان سبھا کی چھے ٹکٹس کی بات ہے اور دو جو پینڈنگ ہمارے لوگ سبھا کے ہے آئی ہوپ کی اسی ویک کے انڈ تک وہ سارے ٹکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کیمپین کا بھی سٹارٹ ہو جائے گا سٹار کیمپینرز بھی ہمارچل میں آئیں گے کیونکہ وہی بات ہے کہ پانچوے چرن میں یہاں چناؤ ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہو بھی جو کیمپین ہے جن میں دوسرے تیسرے چوتھے چرن کا چناؤ چل رہا ہے وہاں پر ہے اس کے بعد یہاں کے لیے بھی پورا خاکھا جو ہے وہ پارٹی کا بنا ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی ہفتے کے انت تک جو ہیں ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میدان میں ہو گئے چونکہ سات مئی کے بعد نومینیشن سٹارٹ ہونے ہیں جو اس کا پروسیزر ہے وہ تو سات مئی کے بعد ہونا تو اس سے پہلے سارے ڈکلیئر ہو جائیں گے بی جے بی تو کچھ بھی کہیں بی جے بی کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بی جے بی تو کچھ بھی کہے اور کہنے کے وہ ماسٹر ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے وہ مہارت ہیں انہوں نے حاصل کر رکھی ہے پر کانگریس پارٹی تو پورے طریقے سے جو ہے پورے دیش کے اندر چناؤں لڑ رہی ہے ہیماچل میں بھی لڑ رہی ہے اور ہمارے اوپر بائی الیکشن تو تھوپے گئے ہیں اس کو بھی ہم لڑ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ہمارا اچھا آپ کے سامنے ریکارڈ رہے گا آپ دیکھیں گی جب چار جن کو ریزلٹ آئے گا تو ہم یہاں پہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم چاروں سیٹے جو ہے مہاچل کی جیتیں گے کیا جی پردیش میں آرستہ کا مولے کر رہی ہے کون سی راجکتہ بندل جی کو دکھ رہی ہے یہاں پر کون سی لوٹ پارٹ ہو رہی ہے یہاں پر کیا یہاں پہ دنگا فساد ہو رہا ہے آراجکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بندل جی تو کچھ بھی کہیں بندل جی کے اوپر کیا بولنے کر رہا ہے ان کے اوپر بولنے لگیں گے تو پورا آپ کا سمیہ ہی اس میں چل جائے گا ان کو تو بڑا سوچ سمیجھ کے باتیں بولنی چاہیے اتنا شانتی پریہ پردیش ہے دیوی دیبتاؤں کی بھومی ہے اگر یہاں پہ آپ آراجکتہ کی بات کر رہے تو جہاں پہ اصلیت میں آراجکتہ ہوتی ہے تو وہاں کیا بولیں گے آپ اب ان کو تو ہر چیز میں کانگریس کی سرکار کیوں چل رہی ہے کام کیوں ہو رہے ہیں لوگ کیوں خوش ہیں اس بات کی دکھ ہو رہا بی جی پی کو اور بندل جی کو